موسیقی جو ہے وہ کنصیف کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک بڑا ہی آسان سا مراغوہ ہے اور بڑا افیکٹیو ہے سجید پیس بتائے گا یوگ میں اور آئیوید میں دونوں میں کچھ ایسے بہت آسان سے سہل سے طریقے ہیں جن سے بہت بڑے کام دیے جا سکتے ہیں اور اس کی بیس یہ ہے کہ انسان ارادہ کرے اس کی willpower جو ہے اس کو استعمال کیا جائے اور جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو پھر ارادے کے مطابقات سے اس کے مطابق تمام انوارمنٹ سیٹ ہونے لگتی ہیں اس کی ڈیزائر بہت برننگ ڈیزائر ہونی چاہیے وہ میری بہنیں جو میڈیکلی بلکل پرفیکٹ ہیں تمام چیزیں صحیح ہیں لیکن پھر بھی وہ کنصیف نہیں کر پا رہی ہیں ان کے لیے ہم نے اومن مدر ڈے پہ اور یا جب کنصیف کرنے کے فیڈریٹی پہ کوئی بات ہو رہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں اس پہ میں نے ایک کہا تھا کہ کوئی بھی ایسا درخت درخت جو پھل دار ہو پھل دار درخت پہ اس طرح کھڑیوں کے آپ اس طرح کھڑیوں کے درمیان میں پھل دار درخت ہو اور آپ کا روح جو ہے کعبے کی درخت ہو اچھا درمیان میں پھل دار درخت ہو یعنی اپنی ڈیریکشن ایسے کر لیں کہ آپ پھل دار درخت ہو سامنے کعبہ ہاں یعنی پھل دار درخت پیچھے کی درخت کعبہ پڑھ رہا ہو اور آپ کے اور کعبے کے درمیان میں وہ پھل دار درخت یعنی آپ کا عروب جو ہے اصل میں آپ کی نیت جو ہے خدا کے ساتھ ہے وہ ذرق کے ساتھ نہیں ہے ذرق تو ایک اس کا پڑتو ہے جو آپ کرنے والے ہیں باوضو ہوں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی وجہ سے باوضو نہیں بھی ہیں لیکن صاف ہونی چاہیے اور نماز کی ادائیگی کے جو اوقات ہیں نماز پڑھنے والے جو دن ہیں ان میں یہ کرنا ہے ایسے دنوں میں نہیں کرنا ہے جب نماز نہیں پڑھی جائے گی لیکن صاف سے اتنے ہونا چاہیے البتہ پیروں کو باوضو ہیں تو پیروں کو ویسی ہے آپ نے وضو میں دھولیا ہے عام طور پر اگر باوضو نہیں ہے تو پیر دھولے ہونا چاہیے اور ننگے پیر آپ کھڑے ہو اچھے ننگے پیر خاص پر کھڑا ہونا چاہیے ضروری نہیں وہ جو بھی زمین ہے درک کے پاس ننگے پیر ہونا چاہیے درک کو تھام لیں اور اپنے ماتھے کو درک کے اوپر رکھ دیں چاہے وہ درک کتنا چھوٹا کیونکہ پھل دار ہونا چاہیے یعنی چھوٹی تمرات چھوٹا نہ ہو سائز کا ہو کہ آپ ماتھا اس سے لگا سکیں مرات یہ ہے کہ تنہ اس کا چھوٹا ہے یا موٹا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھل والا ہے یا پھول بھی پھل دار پھل دار نہیں پھل دار پھل دار درک تو اور ماتھا رکھنے کے بعد آنکھیں مند کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اے پروردگار جیسے کہ تُو نے اس درک کو ایک بیچ سے نکالا پودا بنایا اور اب اس کو تناور درک بنا دیا کہ یہ اس خود اتنے پھل پیدا کرتا ہے جس میں سینکلوں بیچ ہوتے ہیں تو جو تُو نے اس کو ملٹیپلائی کرنے کی صلاحیت دیئے اے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ مجھ میں بھی شیئر کر دے اس میں سے اس ماتھے میں سے ایک ایسا کرنٹ داخل ہونے لگے گا برین میں جو کہ ہماری اس تمام تر جو انوٹمی ہے اس کو صحیح کرے گا ہیزیولوجی کو صحیح کرے گا باڈی کے تمام فنکشنز کو صحیح کرے گا اب وہ کیسے کرے گا یہ آپ چھوڑ دیجئے آپ کا کام دعا مانگنا ہے اس کا کام ان کو قبول کرنا ہے آپ نے دعا مانگ لی اس کا ایک پریکٹیکل کانسپ بھی لے لیا تھوڑی دیرے یہ کرنے کے بعد ایک ہی دفعہ کرنے بہت ہے صرف ایک دفعہ بار بار نہیں کرنا فجر کے بعد نہیں کرنا ہے جب فجر ہو گیا تو آپ درخت کو آرام کرنے دیجئے صبح کے وقت کیجئے اگر آپ ایسے محول میں رہتی ہیں کہ جہاں پہ یہ کرتے ہوئے صبح کے وقت مطلب کتنے بجنے دن میں کبھی بھی کر لے مغرب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایسے انوارمنٹ نہیں ہے جہاں پہ پھلدار درخت ایسے لگے ہوں اگر ہم کسی جا کے کہیں اپنے بھی لگاؤ تو کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک عجیب سے معاملہ لیکن میں سمجھتا ہوں میں نے بہت سے لوگوں کو یہ کہا میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں میں ان کو ہزبنٹس کو کہتا ہوں کہ دیکھو بھائی بجائے اس کے کے لیے یہ سوچو کہ یہ ایسا کیوں نہیں ہو رہا ایک دن صبح کے وقت کسی ایسے پارک میں چلے جاؤ جہاں لوگ واغ کرتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں وہاں بہت سے ایسے درخت ہیں کوئی کیا کہے گا آپ یہ کر لیں آپ کھڑے رہے ہیں ان کے ساتھ تو یہ ایک دیفعہ تو کرنا ہے لیکن اس کو اگر ریپیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ایک احتیاط اور بھی اس میں یہ ہوگی کہ یہ کرنے کے بعد وہ میری بہن جو ہے وہاں تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں گی اول تو ان کو ایسا لگے گا ہمارے جائیں گی درخت کو پکڑ کے اسے لگے گا نہیں نہیں درخت کے پاس درخت کو چھوڑنے کو دلی نہیں کرے گا ایسا لگے گا جیسے کوئی بزرگ کوئی بہت ہمارا مخلص بزرگ جس نے ہمیں تھام لیا ہے ایسا احساس ہوتا ہے اور یہ جب مکمل ہو جائے تو پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیجئے درخت کے پاس بیٹھ جائیے اور اس کی مٹی کو اپنی انگلیوں سے صاف کریں اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں اگر کہیں کھات لے گئے گئے تھوڑی سی کھات ڈال دیں اس کی خدمت کریں تھوڑی سی اس کو خوش کر دیں درخت کو اور پھر وہاں سے واپس چھوڑی جائیں صرف ایک دفعہ کرنا صرف ایک دفعہ ایک دفعہ کرنے کے بعد جو طاقت کانٹم انرجی آپ کے اندر گئی ہے وہ اٹومیٹکلی کام کرے گی اور میں نے دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ دونوں ہزبن وائی بھی تیہ کر لیں کہ ان کو بچہ چاہیے بیٹی چاہیے بیٹا چاہیے اور پھر اس کو ویجولائز کر سکتے ہیں وہ ایک الگ تیرپی تھی جو میں نے بتایا تھی لیکن یہ تیرپی اس دن رائے گئی تھی اسو آج میں نے مکمل سے یہ تو بہت آسان طریقہ ہے ایسے پکڑ کے تھام کی کہ پانچ منٹ رکھنا ہے دس منٹ رکھنا ہے جتنا دل کرے یہ تو آپ نے کہا کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہے گا پھر پھرک صاحب یہ ایک ایسی ایسی روایت ہے ایسی ریت ہے جس کو لوگ کرتے ہیں تو روتے ہیں کیونکہ وہ درخت صرف درخت نہیں ہے وہ بھی تو جاندار ہے اس کو بھی اس پیار اور محبت کی ضرورت ہے جب وہ اتنا قریب اس کے پاس کوئی آتا ہے تو وہ اپنی تمام تر خزانیں لوٹا دیتا ہے اور جب خزانیں لوٹ رہے ہوں تو لوٹنے والے کا دل چاہے گا وہاں سے ہٹنے کو ہی یہ تو بات ہے کیا بات ہے نہیں بھائی سیمپل ایسی ایسی جو جو اس طرح کی ایشیوز میں ہیں ایسی 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 دیفنی اور دیکھیں ایسی 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 دیفنی یہ کرنے کے بعد ایک انرجی سے آ گئی ہے ضرور نہیں ہے ایسی طرح کیان کی ضرور ہی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کو یہ احساس ہوتا ہے جیسے ہم توانا ہو گئے توانا ہی سے آ گئی کچھ اپنے خاص مخصوص اورگنس کے اندر انرجی کا احساس ہونے لگتا ہے کچھ کو بعد میں خواب بڑے پیارے نظر آتا ہے کیونکہ وہ جو انرجی گئی ہے وہ رفائن مدر نیچر سے نکل کر گئی ہے دھرتی ماں نے دی ہے دھرتی ماں سے وہ پودے نے لی اس نے transfer کر دی اگر آپ دیکھیں تو یہ انرجی صرف درق کے نہیں ہے یہ پوری دھرتی کی ہے جو چیزیں پیدا کرتی ہے اچھا میں بس ایک کال ہے سر اسلام علیکم جی برہالی مارنگ کون بات کر رہے ہیں بسمہ بات کر رہی ہوں بسمہ بسمہ کیسے ہیں آپ اللہ کا شکر آپ بہت اچھا پرگرام بنا کر رہے ہیں بہت اچھا وہ دے رہے ہیں میں وجہہ صاحب سے بات کرنا چاہوں گی بلکل کی جواب آپ دعریف کر لی ہے تو آپ کر لی ہے اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام و رحمت اللہ و برکاتہو سر پہلے دو میرے سوال ہیں پہلے تو میرے کب سے دل میں ہیں کہ یوگا بیسیکلی ہے کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ایکسرسائز جو ہم کرتے ہیں وہ کھڑے ہو کرتے ہیں اور جب ہمیں جن میں بتایا جاتا ہے اب آپ بیٹھ جائیں اب آپ یوگا کے فارم میں آ جائیں آدھا گھنٹا وہ ہمیں یوگا کراتے ہیں تو مجھے مجھے اسلام کا پروبلم ہے میں اتنا زیادہ اگر وہ کرتے ہوں تو مجھے تھوڑا پروبلم شہو جاتا ہے تو میں نے یوگا جو اب باقوال ان کے جن والوں کے یہ یوگا ہے وہ کر کے بیٹھ کے کرتی ہوں تو مجھے کئی مہینے سے میں کرنے لگی تو مجھے سب نے منایا کہ کہ تم بہت چوڑی ہو جاؤں گے تو بہت موٹی ہو جاؤں گی دوسری بات میں نے اس کو چھوڑ دیا اب مجھے بتائیے گا کہ یوگا کے فائدے تو خیر انگینت ہیں جو آپ بتاتے ہیں لگتا بھی ہے ماشاءاللہ آپ سے تو میں پوچھا چاہتی کہ میں ایکسرسائیس نہیں کروں اسی بیٹھے یوگا کرلوں کیونکہ مجھے ویٹ مینٹین کرنے کے لیے کھانا چھوڑنا پڑتا ہے اور دوسری بات یہ کہ سر بیچے تو میں تو بیٹھے اور ریلیکس بھی جب بیٹھے کہ جب میں اس کے لئے تو کسی سے ڈال روز ہو تو 2-2 سال میں 3 سال میں باتتی پر باتتی باتتی میں باتتی آرام کیا اگر روز ہو我就 سر بات روز ہو برای اینکار آپ کا اپنے باتتی 2-3 سال میں بیٹھے ہاں میرے مندر یہ بہت شدید میں نے شراب ہے کہ بات کو آسان موسیقی کا موسیقہ سلح اللہ سب کو آپ کی ضرقا ہے آپ نے کہا کہ اشخاص بہت سبسل کرتے ہیں لنکھوں نے کہا کہ آپ کو زندگی اور چوڑی اگل جائیں گے چوڑی تیں گے مجھے انس شوید جانئی طور پہل پشکتا ہے ایک من بڑی ہے جو اگر اس جانئی بنید بڑی ہے ڈقی نہیں لگت کرتے ہیں اگر کسی ایک لیمیٹ تک بڑی ہی تو اگر آپ کو اس لیمیٹ تک کسی تو ہمیں آپ کی بات سمجھ میں آگے ہم آپ کو آنے باتا ہے مجھے ان کے بجاہات سے بھی بتائیے کہ میں اس کی کابو کیسے کروں گا انشاءاللہ بتا ملکم شکریہ شکریہ سیسٹر کا پہلا سوال یہ تھا کہ یوگا کیا ہے؟ یوگا ایک وی آف لائف ہے طرز زندگی ہے اور اس میں مختلف صرف ایکسرسائز نہیں ہیں تو دوسرے سوال کے جواب بھی دے دوں کہ یوگا صرف یہ نہیں کہ بیٹھ کے ہوتا ہے یوگا کھڑے ہوگا ہوتا ہے اگر ایسا ہوتا تو میں اس وقت بہت چوڑا ہوتا ہوں اگزاکلی میں نے تو کبھی بات سوال نہیں نہیں میں تو پہلی بار انٹیوز ہوتا ہوں اومن ایک کونسپ ہے کہ بیٹھ کے زمین میں کھانا کھائیں تو آدمی موٹا ہو جاتا ہے کچھ کونسپ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے تو ریلیجن میں بیٹھ کے نیتے ہیں بلکل بلکل میں اسی کو ماشاءاللہ آپ نے بہت دورست بات کی اسی کو بتانا چاہتا ہوں کہ چوراسی ہزار پوز ہیں جن میں سے زیادہ تر پوز کھڑے ہوکے ہیں آج جو ایروبکس کے نام پہ یا آج جو موڈرن ایکسرسائز کے نام پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر ہمارے پوز ہیں کیونکہ ہم پانچ ہزار سال پرانے ہیں اس کے بعد آنے والوں نے اس میں سے کچھ نہ کچھ لے کے اچھل کچھ ڈال کے اس کو نئے نام دیا بہت بیٹھن ایکسرسائز ہے میں خود پسند کرتا ہوں میں واک بہت کرتا ہوں سویمنگ کرتا ہوں یہ الگ چیزیں ہیں اور مجھے ایروبکس بہت پسند ہیں عزیز صاحب میرے بڑے پیارے دوست ہیں ٹرینر ہیں بے شمار لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے بہت سارے اچھے ساتھی ہیں جو کہ ایروبکس ٹیلیوجن پہ بھی کرا رہے ہیں میں ان سب کی قدر کرتا ہوں لیکن یوگ کی جب بات ہوگی تو یوگ کی اپنے اصول ہیں یوگ بہت سسٹرمیڈکلی کیا جاتا ہے اس کے پوز کھڑے ہوکے بہت سارے ہیں جو اسٹریچنگ دیتے ہیں اس میں سانس نہیں بھولتی اور بہن نے کہا بیٹھ کے تو بلکل بیٹھ کے کریں بیٹھ کے کوئی چوڑا نہیں ہوتا اس کی ایک ایک سیزائز ہے تو چوڑاپا کم کرتا ہے وزن کم کرتا ہے اگر آپ وہ کر لیجئے تو اس کو فائدہ ہو جائے گا اچھا ان کی تیسری چیز بھی جلدی سے بتا دیں استما میں ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ اصول ہیں جس میں ایک اصول ہے استراسنا یعنی کیمل پوس کیمل پوس تو گفت ہے استما پیشنٹ کے لیے اگر وہ کر لیں تو ان کا دمہ ویسی ٹھیک ہو جائے گا اسی طرح ایک مدرہ لگا لیں جس میں بھی بیٹھ کے اپنی ریس کر لیں جتنے بھی بیک ورڈ کرپ کرنے والے ہیں وہ سب استمایٹک پیشنٹ کے لیے اچھے چاہے وہ اس نے ایک پوس ہو اسی طرح وہ مدرہ لگا لیں اس کو انگوٹھے کا مدرہ کہتے ہیں الٹے آدھ کے انگوٹھے سیدھا رکھیں سیدھے آدھ کی چھادت کی انگوٹھے کو ٹچ کر کے رنگ بنا لیں اس انگوٹھے گرد اور باقی انگوٹھے پینٹیٹ کر لیں الٹے آدھ کے انگوٹھا سیدھا اوپر رہے گا یہ استما کے پیشنٹ کے لیے بیٹن مدرہ ہے تو ہمارے یوگ میں تو پوری سائنس ہے اس کے اوپر اسی طرح شگر کے لیے ہمارے پاس پوری سائنس ہے شگر کے پیشنٹ کو ہم چار بڑے سٹیپ کراتے ہیں الحمدللہ اس سے صحیح ہو جاتے ہیں صحیح ہے دیکھیں وہ لوگ جو اصولی ہوتے ہیں جو لوگوں کو نقصان نہیں پہنچاتے جب ان سے اصولی کی جائے تو وہ اس کو برداج بھی نہیں کر پاتے ہیں یہ سختی کے علامت نہیں ہے لیکن یہ علامت ہے کہ جب اس کو انوارمنٹ وہ نہیں مل رہی جیسے کہ وہ چاہتا ہے تو وہ تھوڑا سا آدمی تھوڑا سا قطع تعلق کر لیتا ہے دور ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ کہنا ہی اس بات کے علامت ہے لیکن ان کو یہ احساس ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیے ہم ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں اس بات کے بعد میرے پاس کوئی دلائل نہیں رہیں گے یہ سمجھ لیجئے کہ آخری ترپکہ پتہ کہہ لیجئے یعنی ایسی بات نہیں اس سے بہت بڑی بات ہے میں اللہ سبحانہ تعالی کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں معافی کا انصر اگر کسی کو سمجھنا ہے تو ان سے سمجھئے سب کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر بھی معاف کیے جاتے ہیں تو انسانوں والا کام چھوڑیے آئیے کچھ کچھ ہم ان کی سنت پر بھی عمل کرتے ہیں ان کی طرف رات دیکھتے ہیں جب ان میں اتنا ٹالنس ہے تو آئیے ٹالنس کو لے لیتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور اتنی اچھی بات پر اقتتام کرنے کا اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہوتا جا رہا تھا اور سر نے بہت اچھی بات کر دی اس کے بعد کچھ اور کہنے کا دل نہیں چا رہا صرف آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں healthymorningathealth-tv.tv آپ ہمیں sms کر سکتے ہیں اسپیس دیں گے میسیج ٹائپ کریں گے and send it to 888 and اب بہت زیادہ خیال رکھئے گا سر نے جو بات کی ہے اس کے بارے میں ضرور سوچئے گا ہم کل پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے اشیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی